بسمیہ ورحمن الرحیم تمام حمد السطائش تعریف و تمجید تحلیل اس وعدہ لا شریک کے لئے احزان اگرام قدر آج ہم جس پیغمبر یا نبی علیہ السلام کے حیات تیبہ میں آپ تمام سامین و ناظرین خدمت پر سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں اور نبی ہے حضرت علیشہ علیہ السلام ان کا ذکر قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے نہیں آپ کو کہیں روایت میں ملے گی ہاں کہیں کہیں انہیں علوالباب یا عطاب سے احتمال کیا گیا ہے تو آج کے پہلے سوال ہے کہ عذر و قرآن شریف اور کتاب مقدس کے مطابق سب سے زیادہ مجزے کرنے والے کون سے نبی تھے جس سے پوچھیں گے سب پہیں گے یہ ہمارا نبی سب سے زیادہ ہے جو جس نبی کا ماننے والے وہ سب یہی کہہ کہ ہمارا نبی نے بہت زیادہ مجزے کیے لیکن کتاب مقدس میں یہ مرکوم ہے کہ سب زیادہ جو مجزے کی ہے حضرت موسیٰ اسلام سے بھی زیادہ وہ حضرت ایلیہ اور ایلیہ علیہ السلام سے بھی زیادہ جو مجزے کی ہیں وہ ہیں حضرت علیہ السلام ہم حضرت ایلیہ علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں بتا چکے تھے کہ جب پروردگاہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تین اشکات کو مسا کرنا ان میں ایک علیہ السلام بھی تھے علیہ السلام جو تھے یہ انتہائی صاحبِ صرفت خاندان سے تعلق تھے ان کا زراد کے پیشے سے ان کے والد صافت جو تھے وہ منسلک تھے ان کے اپنی بہت بڑی جائدات تھی زمینیں تھی اور بارہ جوڑی جو تھی وہ بیل کی تھی اور علیہ السلام جو تھے اس وقت کھیت میں اپنے بارویں جوڑی پر کے ساتھ باقی نوکہ چکر تھے گیرویں جوڑی میں لیکن بارویں جوڑی جو ان کے پاس تھی اس کے ذریعہ یہ زرادت کا کام کر رہے تھے زمین کی خدایی کر رہے تھے حضرت علیہ السلام کا گزر وہاں سے عردد بحق میں خدا پروردگاری عالم ان پر اپنا چادر ڈال دیا چادر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جس پر بھی چادر ڈالا جائے وہ شخص اس کے تعوی ہو جاتا اس کے پیروکار ہو جاتا اس کا فرما بدار ہو جاتا ہے جب ان کے والدین تھے اور صرف اتنا کہ علیہ علیہ السلام نے کہ میری پیچھے چل اور انہیں سب کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے ہو لیے پروردگاری عالم کے حکم سے جب انہیں ان پر چادر ڈالا گیا اور پھر انہیں مسہ بھی کیا گیا تو وہ ان کے ساتھ رہن لگے تاکہ انہیں زندگی کے حالات نشب و فراز سے ان کو واقف کیا جائے تاکہ جب مصیبت نہیں آئے تو کس طرح قوت ارادی سے برداشت کی جاتی اور من جانب اللہ توقل ہونا چاہیے ایزا نگرہ میں قد حضرت علیہ علیہ السلام کو تو علیہ السلام کے مخاطب کیا ہے قرآن شریف میں لیکن حضرت علیشہ علیہ السلام کے کہیں ذکر نہیں ہے نہیں کسی روایت میں ہاں کتاب مقدس کے اوراک گردانی سے پتہ چلتا ہے نوی جو کتاب ہے دوسرا تواریخ ان دوسرے باپ کی پہلی تا اور تیسرے باپ کی تیرمی آیت کی بار تیرمی باپ کی اکیسویں آیت تک تفصیل کچھ درج ہے حضرت علیہ بن صافت علیہ السلام جو تھے وہ واحد ہستی ہیں جن کی ذات رب العالمین کے جلال ظاہر ہوا ان سے اور جن سے حضرت علیہ نے سے دو گناہ موجزہ صابر ہوا ان سے انہوں نے کہا تھا آج کا دوسرا سوال کہ حضرت علیہ کے نام کا کیا مطلب ہے اور کہاں اور کس سن میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو علیہ کے جو معنی ہیں ان کے نام کا مطلب ہے خدا نجات ہے یعنی نجات اگر چاہیے تو خدا ہی کے پاس ہے تو خدا نجات ہے اور آپ کی ولادت با سعادت جو ہے وہ آٹھ سو اٹھتر قبل مسیح ابل محولہ میں ہوئی تھی پیشے کے عطبار سے کیونکہ ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا ذرا تو باپ کی وجہ سے کر رہے تھے صافد کے زمین تھی لیکن انہیں پہ نبوت کا پیشہ انہیں نبی کا پیشہ ان کو دیا گیا تھا اور کتاب مقدم علی شاہ بن صافد کا ذکر تقریبا چوراندے مقامات پر ہے اور آپ کے زمانے میں بادشاہ چار بادشاہ گزیں یحرام یاہو یاہو آخذ اور پھر یہواز اور بائبلی یا کتاب مقدس کے لئے حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ موجزے کرنے والا نبی اگر کوئی ہے تو وہ ہے حضرت علی شاہ بن صافد ہی ہے اور آج کا تیسرا سوال ہے کہ موجزہ کسے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے انبیاء کے موجز نمہ ہونا کیوں ضروری ہے اور حضرت علی شاہ بن صافد کے نبوت کا آغاز کس چیز سے ہوا دیکھیں سوال ایک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چار سوالات ہیں پہلے سوال ہے کہ موجزہ کسے کہتے ہیں دوسرا اس کا جوز ہے یعنی موجزہ کیا ہوتا ہے تیسرا ہے کہ انبیاء کے لئے موجز نمہ ہونا کیوں ضروری ہے اور چوتھا جوز ہے کہ حضرت علی شاہ بن صافد کے نبوت کا آغاز کس چیز سے ہوا یعنی کب کہاں کیسے ہوا تو لفظ معجزہ یہ مادہ اشتقاق ہے عجز سے عین جیمزہ عجز اسی سے یعجز اور اجزن بھی ہوتا ہے اور آجز بھی ہے جس کے معنی کسی چیز پر قادر نہ ہونا آجز آجانا یعنی قدرت نہیں ہے اس کے اوپر چیز کی یعنی کسی کام کی طاقت کا نہ رکھنا یعنی کسی امر سے آجز آجانا مثلا ایک بچہ ہے پانچ سال کے آپ اسے کہیں کہ بیس کلو وزن اٹھا وہ بچہ نہیں اٹھا سکتا وہ عجز آجائے گا یہ کیسے اٹھا سکتا ہے چلے ایک جوان کو اٹھائے اس کو پانچ من دے دیا جائے تو پریکٹس کرتے کے تو اٹھا تو لیکن فور ہی نہیں اٹھا سکتا عجز آجائے گا وہاں پر اسی لئے کہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا غیر مختار تو کہا کہ اچھے ایک پیر اٹھا لو وہ ایک پیر اٹھا چکا اپا کے دوسرے پیر بھی اٹھاؤ یہاں وہ عاجز آگیا انسان دونوں پر اٹھائے گا تو گر جائے گا تو عاجز آجانا یعنی کسی بھی عمر سے عاجز آجانا وغیرہ ہے مہورہ عرب میں کہتے ہیں کہ عجز فلا عملا فلا فلا یعنی آدمی وہ کام کرنے سے عاجز آگیا یعنی اس کا کام کا بجا لانا مشکل ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے یعنی اس کا کام اس کے کام میں کی استعداد نہیں رکھتا اسے روب عمل لانے کے بنیادی جو صلاحیتیں اس سے وہ نہیں ہے اس کے اندر خاصیت نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے اس لئے وہ کام کرنے سے عاجز ہے اور فرزواللغات صفحہ نمبر بارہ سو باسٹم کے مطابق معجز یعنی عربی صفت ہے اور عاجز فائل ہے یعنی عاجز کرنے والا فائل اور طاقت بشری سے باہر وہ کام جو طاقت بشری سے باہر ہے وہ اس کو کہتے ہیں عربی لغت کے مطابق معجزہ جو ہے اس کے بطور مذکر وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو وہ خلاف فطرت یا قانون قدرت کی بات ہے اور یہ صرف انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے ظاہر ہوتے ہیں تو عذر کتاب مقدس لغات قاموسل کتاب صفحہ 1193 کے مطابق وہ حیرت انگیز کارنامہ جو نبی کی معرفت وقو پذیر ہوتے ہیں یعنی نبی کے ذریعے واقع ہو عاجز کر دینے والے بات اور معمول کے فطرت کے خلاف بات ہوتی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں ان واقعات جو قدرت میں یا تاریخ میں زندہ خدا کے افعال ہیں قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں مختلف زبان میں عبرانی زبان میں معفیت جو اہدنامہ قدیم میں پیتیس مقام پر ہے اسی طرح عبرانی میں مادہ پے لامت اور علف کے ترکیب سے بنتا ہے یونانی میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور عرامی میں اور یونانی میں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کی عبرانی میں جب ہم استعمال کر گیا تھے پے لامت اور علف ترکیب دیے جاتے ہوتے ہیں لفظ استعمال کیے گئے اردو میں اجائب کرامات موجزہ اچمبہ کرشمہ یا ایمہ اور نشان کے طور پر استعمال ہوا ہے اور عربی میں قرآنی آیت میں اس کو آیت کے طور پر استعمال کیا گئے آیت کا معنی نشان وہی موجزہ کے طور پر آتا ہے عرامی میں لفظ تیمہ ہے یہ آیت کو بھی کہتے ہیں اسی طرح مختلف الفاظ استعمال ہوتے لیکن ان سب کی جو ہماری قومی زبان اردو میں موجزہ نشان کرامات اجائب کرشمہ قدرت کے کام کو کہا گیا ہے تفہیم موجزہ کیا ہے تفہیم فہم کنمہ یعنی اس کائنات عرض و سماع میں عجائبات کے ایک دنیا آباد ہے اور ہل لمحہ پھیلتی ہوئی اس کائنات میں جو عربوں کھربوں کہکشاؤں پر مشتمل ہیں اور وسط پذیری کے عمل میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ داخلی اور خوارجی یعنی خارجی حوالوں سے بھی تغیر پذیر ہوتی ہیں گویا کہ ہر لمحہ تغیرات کا لمحہ ہے دیکھ اسی وقت کہیں صبح ہے کہیں شام ہے کہیں دن ہے کہیں رات ہے کہیں سہ پہر ہے تو کہیں دو پہر ہے ہے دنیا ایک ہی گلوب ایک ہی ہے لیکن سورج کے مطابق جز جگہ وہ حاضر ہوتا ہے وقت تبدیل ہو جاتی تغیر ہو جاتی کہیں گرمی ہے کہیں سردی ہے کہیں برسات ہے کہیں خوشکسالی ہے یہ تمام قدرتی عوامل جو ہے یہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک اور چیز دیکھیں کہ انکشافات جب کیا جاتا تغیر حض ساعت انکشافات کے ساتھ ہے اور اس کائنات کے رنگبو میں خالقِ عرض و سمہ قدرت سے یعنی حق پرس ہوتے ہیں وہ ان کے قدرت سے خداوند کے رونما ہوتی ہے یعنی خدا کا جلال ان سے ظاہر ہوتا ہے اگر وہ موجزہ نہ کریں تو اور خدا اپنا جلال خدا کیا نہیں بلکہ انبیاء مرسلی کریں ان انسانوں کے ذریعے اس چیز کو ظاہر کرتا اس کا موجزہ کہتے ہیں ایزانِ گرامِ قدر واقع دے بے شمار موجزہ کے اور لوگوں نے موجزہ کو عقائد بنا لیا ہے جبکہ موجزہ عقیدہ نہیں ہے عقائد تو ہی ایمان جو ہے وہ پروردگاری عالم کے ذاتی عقدس پر ہونی چاہیے وہ خارق الفطرت ہے اور اس کا تعلق ایمان سے یعنی کہ ایمان اور اعقان اور وجدان سے ہوتا ہے اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے سبک ترقی کے باعث جدید تر سائنسی اور ان کے شفاعت قدم بے قدم ہیران کن ہیں ایک چھوٹی سے چپس کتنی بڑیتی ہوتی ہوتی بلکل مائیکروز سے بھی کم ہو گئی ہے نینو مائیکروز ہو گئی ہے آپ ہر چیز میں دیکھیں گے کہ ارتقائی منازل تیہ کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف ہم تنظری کی بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں کیوں اصل میں کائنات کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں لیکن کائنات جو پروردگاہ نے بنائی ہے اس کو بنانے کا انداز کچھ اور ہے انسان صرف اپنے وجود پہ غور کر لے تو یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ وہ کس طخب سے پیدا کیا گیا ہے جو مائیکرو ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ خدا کا مقابلہ کرنے لگتا ہے یہی وہ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آجز بن کر رہے ان کے ساری پیدا کرے خدا کو عجز ان کے ساری پسند ہے اجزہ نے گرہم قد عقل انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے اس کے بھی اشکالات کے شکار ہیں کیا ذہن انسانی بھی کبھی غبار تشکیق سے آلودہ کرے حقائق بحر الحقائق ہیں لیکن ان کے انکار سے ان کی نفع لازم نہیں ہوتی بہت سے لوگوں نے خدا کے انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں تو کیا وہ کامیاب ہو گئے نہیں کچھ لوگ ہیں یعنی کہ اپنے طور پر وہ سمجھ لیا ہے کہ بہت کچھ وہ جانتے ہیں لیکن کائنات ابھی سربستہ رازوں سے پوشیدہ ہے ابھی وہ راز افشا نہیں وہ بھید نہیں کھلے ہیں اور اس کے عملی اطلاق پر معمور واضح اور روشن زبان میں جب ہم غور کرتے ہیں دراصل عالم عالم اسباب علل کے تحت رونما ہونے والے انہی متحیر العقول اور واقعات جو بھی ہوتے ہیں مادی توجیح اور تعبیر کا فریضہ انجام دیتے ہیں بہت سقیل الفاظ ہیں لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا سائنس دان مادی اور ابتقائی تاثر کے دیکھتے ہیں تو ایمان یعنی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سائنس عالم اسباب اور خدا رب العزت کے تہہ کردہ فطرت کے قوانین کا مطالعہ کر رہی ہے اور ہم جب غور کرتے ہیں تو بہت سر رازوں سے بھیج سے جب پردہ اٹھتا ہے تو مثلا کہ قرآن میں پوچھا گیا قرآن میں کیا موجزہ ہے بالکل ہے انبیاء کے موجزات ہیں مساء اسلام نے اسا مارا دریالنے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ بھی موجزہ ہے اسا پھیکا تھا وہ ازدہا بن گیا اور فیرون کے جادو کر ایک ساپ کو کھا گیا یہ بھی موجزہ ہے موجزے سے بھرے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم توحید پرست ہونا ہے نہ کہ موجزہ پرست یہ ہے اور جب دیکھیں گے پہلی بار جس لفظ کے لیے یعنی موجزہ کے روشنی یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے آیات کلام الہی پڑھا جائے تو اس میں کوئی موجزہ ضرور نظر آتا ہے نقطے سے غروب بنتے ہیں اور غروب سے لفظ بنتے ہیں لفظ سے الفاظ الفاظ سے جملے اور جملے سے مضمون اور مضامین سے کتابیں بنتی چلی جاتی ہیں انسان حران ہوتا کہ میں نے ایسا کیسے لکھ لیا لیکن بنیاد اس کے جو ہے وہ نقطے سے آغاز ہوتا ہے ایزان اگرام قدر جناب مسیح سلام علینا کیا موجزہ ہے کہ بیغرباب کے پیدا آدم کو بیغرباب کے پیدا کیا لیکن ان کو بنایا تھا اور مسیح سلام علینا کا موجزہ یہ تھا کہ وہ جس کو چھو لیتے تو اس کو شفا مل جاتی تھی یہ موجزہ مادہ ذات نابینہ کو چھو لیا اس کی بنائی آگئی گونگے کو چھو لیا وہ بولنے لگا بہرے کو چھو لیا وہ سننے لگا اب پہاچ کو چھو لیا وہ چلنے لگا یہاں سب اس زبان ہی انہے لیکن ہم جب کائنات میں دیکھتے ہیں غور و فکر کریں تو خدا کے وجود اس کی صفات تب پہنچ جائیں گے لیکن توجہ نہیں کرتے مو موڑ کر گزر جاتے ہیں خداون دے عالم کی ارشاد ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاعَ سَقًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَيَاتُ مَارْزُونَ اور ہم ہی نے آسمان کا ایک محفوظ چھت بنایا پھر یہ کافی لوگ اس نشانے سے مو پھیرے چلے جاتے ہیں اہزانِ گرامی اگر ہم غور کریں تو کائنات ہی نہیں اپنے اندر ہی پہنچ پائیں گے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اندر کائناتیں تبدیلی کر کے دکھا دیں گے ایک چودہ سال کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن جیسے بالغ ہوتا اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے انسان غور کرے اور پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن ہی کے الفاظ ہیں وَجَعَلْنَا ابنِ مریم اور ہم نے اس کے مریم اس کے ماں کو جو ماں تھی اس کو ہم نے بنایا کیا سچا بنایا تھا امہ صدیقہ ظاہر ہے یہاں ایک لفظ عام مخلوقات کے لئے ہے آیات نشانی ہے مریم کے بیٹے کے نشانی کو ظاہر کر رہا ہے مریم خود ایک نشانی موسیٰ اسلام کو نو موجزے دیئے عزر و قرآن اور حضرتِ ایلیہ جو تھے ان کو سولہ موجزے دی اور جس کا آج ہم ذکر کرے علی شاہ ان کو بتیس موجزے ملے تھے لیکن انبیاء ابتدائی تبلیغ میں خود ہی صاحبِ موجزہ ہونے کا اعلان کر دیتے تھے اور حضرت مسیح بحثت رسول کے کہتے ہیں کہ بنیسیل کے طرف بھیجے گئے تھے اور انہوں نے انی قد جعتم بیعیت ربکم انی اخلق لکم من تین انہوں نے کہا کہ مٹی کے تمہارے پرودگار نے جو مٹی بنائی مٹی سے میں ایک پرندے بنا کر پھوک مار کر اڑا دیتا ہوں تو یہ موجزہ صرف قرآن میں کسی اور باقی کتاب میں نہیں ہے ہاں مسیح کی ابتداء دعوت سے ہی لوگوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ نشانی لے کر آیا ہوں وہ نشانی کیا ہے پرندے کو بنا دیا مردوں کو زندہ کیا اندھوں کی بینائی عطا کر دی برس کے مریضوں کو شفا دی غیب کی باتیں بتانے والے نبی تھے نبی کہتے ہیں جبکہ مسیح نے بہت سے لوگوں کو نبی بنایا رسول بنا کر بھیجاتا آئیے کار چیز دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے دوسرا جز انبیاء کے لئے موجزہ نما ہونا کیوں ضروری ہے موجزہ انبیاء کیسے ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے وہ جو کام وہ نہیں کر سکتے ہیں انبیاء جو کام انجام دیتے ہیں ان کو دیکھ کر کے انبیاء کے رب پر ایمان لائیں فراؤن کی جادوگر نے یہی کہا تھا آمنہ برب العالمین ہم عالمین کا رب پر ایمان لے آئے فراؤن نے کہا کون سے عالمین انجھ نے کہا رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ و حارون کا رب پر ایمان لائے تو ضرور پر کہا اگر چاہا تم میرے جادوگر تھے اور مجھ سے بغاوت کر بیٹھے اب ہم تمہیں سزا دیں گے اتن نا لکم من خلاب تمہارے دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کو کار دوں گا اور بائیں ہاتھ اور دائیں پیر کو کار دوں گا وَسَلَّبْنَكُمْ اور تم سب کو سولی پلٹ کار دوں گا تو ایمان کی قوت یہ تھی چونکہ حقیقت کو جان گئے تھے تو جب ایمان کی قوت آ جاتی حقیقت کو جان جاتے ہیں تو پھر وہ تمام سزاؤں کے اعلان کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نہیں پلٹنے والے تو انسان ایمان جب لے آتا ہے تو جس راستے سے جاتا ہے پلٹ کو اس راستے پر نہیں آتا یہ ہے موجزے کی ایک اور تاثیر دوسرا یہ ہے کہ موجزے اور نظام قدرت پر گوھر کیے کریں تو دراصل موجزوں کا تعلق نظام قدرت ہی سے گہرا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم سب اپنی کم علمی اور کمائیگی کی وجہ سے کیونکہ مختلف افراد کی سوچ مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے خیالات میں موجزے معاملے میں بہت الجے ہوئے ہیں یعنی موجزے کے معاملے بہت الجے ہوئے ہیں اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ موجزہ ہوتا ہے کس کے ذریعہ یعنی اس کے پیچھے کون کار کردی کرنے والا وہ رب کائنات ہے وہ رب العالمین ہے کلام مقدس میں نظام قدرت میں دائمی حاکمیت کا کارساز ہی خدا قطالہ ہی کی ذات ہے خاص کاموں میں موجزے میں کوئی تمیز نہیں کی گئی ہے کیونکہ کلام پاک کے نظری کے مطابق نظام عالم کے متواتر ایک باقایدگی سے چلنا ہوتا ہے میں چونکہ بہت اہم گفتو کر رہا ہوں کرامت کہیں تذکر رکھتا ہے فلان یہ کرامت کیا فلان یہ کرامت کیا فلان پانی میں تھوک دیا وہ میٹھا ہو گیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جی ایک ایک پتلے کھانا پنایا تھا اور وہ دس آدمی چالیس آدمی نے اچھلی اور پانچ روٹیوں سے پانچ ہزار مردوں نے کھانا کھایا تھا اور وہ بستے کمشیر ہو کر خواتین اور بچے الگ تھے کل ٹوٹل کا انگلہ بیس ہزار یہ کیسے ہو سکتا ہے اجدان گرامی فلسفی کہتے ہیں یعنی کہ کائنات میں جب وہ غور کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے سرگرم عمل ہونے کے لئے تین پہلو یعنی عجائبات قدرت اور نشانات یہ صرف موجودے میں بلکہ تمام تقلیقی نظام میں موجود ہے اب فلسفیہ اور علم الہی میں کے ماہرین جو دلیل پیش کرتے ہیں موجودے کو واقع ہونا خدا کی ذات اور مقصد کا متضاد ہے ان کے مطابق خدا اول و آخر ہے و آخرت کے متعلق اپدائی علم ہی رکھتا ہے وہ خالق ہے جس نے بغیر اپدائی مادہ سے دنیا کو تقلیق کیا اس نے کہا ہو جا ہو گئی سب بھی سماوات اچھے دن میں تو ہم اس پر بھی کبھی غور کریں کہ ہاں کیسے سو اس کی کیا ضرورت تھی قدرت قدرتی نظام کو چننے میں مداخلہ جو لوگ دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں اصل میں وہ اپنے آپ سے بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ خدا ان کا کیا کرنا اعتراض پیدا ہونے کے وجہ سے خدا ان نے مطال کے ذات کو کلام مقدس صحیح تعلیم کے مطابق نہیں سمجھا جاتا اور خداون زندہ ہے اور شخصی خدا سے اس کے لا تبدیل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محض غیر شخصی قوت ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک وفادار اور قابل اعتماد شخصیت ہے احضان گرامی اس نے اس کے جو ذمہ ہیں انسانوں کا پیدا کیا اور جس کو وہ محض کٹ پدلی کی طرح نچاتا نہیں ہے بلکہ اس کی شخصیت کے دے کر کے اس شخصیت تعلق قائم کرتا ہے جو ایک ٹوٹ چکا تھا لیکن اس نے آکے قائم کیا اب پھر ہم گوھر کر کہ مجھے دراصل ایک ڈرامی انداز میں وہ کم ایمان والوں کو یا وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ان کو راغب کنے ایک ذریعہ ہوتا ہے اور یہ چیز جب بھی ہوگی وہ خدا کے انبیاء مرسلین ہی کے ذریعہ داری اور یہ ٹل ہے کہ تقدیر نہیں بلکہ حقیقی نجات دینے والا خدا ہے اور جب حقیقی نجات تو جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے انہیں بچاتا ہے خدا چاہتا ہے کہ حریکٹر توبہ کی نوبت پہنچے لیکن انسان توبہ نہیں کرنا چاہتا کیوں اس لئے کہ اس کے اندر شر بھی ہے وہ شر جہا اس کو آگے بڑھنے خیر کے تب جانے نہیں دیتا ہے یہاں یہ گفتو موجزے اصلی بھی ہیں اور جالی بھی ہیں اب یا دنا دوں کہ آقا مولانا مسیح سلام مولانا نے اپنی صداقت ثابت کرنے کے لوگوں کو بے فائدہ اور حیران کن آسمانی نشان دکھانے کے برابر انکار کیا کہ میں آسمانی نشان نہیں دکھاؤں گا کیوں اس سے تم زمین پر تو پہلہ محض موجزے دکھانا کسی کی صداقت کا ثبوت نہیں ہے آج بہت سارے چیزیں بن رہی ہیں تو کتاب مقدس میں دیگر جو تحاریر میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کے مقاصد کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے موجزے اور عجیب کام دکھائے ہاں ایک بات قابل غور ہے کہ کتاب مقدس میں معجزوں کو محض تماشے کے خاطر دکھانے کے سختی سے ممانت کی گئی ہے کیونکہ کتاب مقدس سے بات کا ثبوت ہے کہ موجزے عام والی یعنی کہ عام موجزے والی جو کہانیوں کے معنی نہیں ہوتی جس سے کہ کس سے کہانی گڑے جاتے دیو مالائی داستان نہیں موجزہ ایک اٹل ہے حقیقت ہے اور دیو مالائی داستان مختلف ہے اور یہ بات قابل غور ہے کہ یونانی میں لفظ تیراس جس کا اکثر ترجمہ عجیب کام کیا گیا ہے شگون کے مفہوم کو بھی ظاہر کرتا ہے عزیزم یہ لفظ نئے اہدنامے میں ہمیشہ یونان میں سمیون کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف اہم نشان کا ذکر ہے بس اصلی اور نقلی میں کیا فرق ہے اصلی موجزے الہی مکاشفہ سے ہم آنگ ہوتے ہیں اور وہ اس علم کے مطابق ہوتے ہیں جو ایماندار اہلہی خدا ذلجلال ولی کرام کے مطالق رکھتے ہیں یعنی جو علم رکھتے ہیں یہ موجزہ اس کے علم کو کچھ آگے بڑھا کر مزید گہرا کرتا ہے اور ایمان میں تقیوت پہنچاتا ہے اسی لئے بن اسرائیل کو ہدایت تھی کہ وہ کسی ایسے موجزے کو دکھانے کیا یقین نہ کریں جو خدا قادر مطلق کی ذات کا انکار کرتے ہیں ہاں اسی طرح ہم مسلمان یہ اناجر ہے وہ اب اناجر بھی دو قسم کے ایک اصلی ایک جالی ہے اب آپ کہیں گے جالی بناجر ہے اس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں دیکھیں اناجر میں تو یہ لکھا اب انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے جس طرح لباس میں وردی میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جالی ہے یا اصلی ہے دھوکہ دینے کے لئے آتے ہیں تو موجزوں کا تمیز کر سکتے ہیں کیونکہ جالی اناجر کے موجزیں لخویات اور فضولیات پر مبنی ہیں جبکہ اصلی اناجر کی جو موجزیں ہیں وہ دلائل کے ساتھ ہیں خود کر کے دکھائے گئے ہیں ایزہ نگرامی موجزات کا ایمان سے کیا تعلق ہوتا ہے آئیے ذرہ ایک نظر ڈالتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں دراصل موجزے کے ایک مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ خدا کو جو سب کا اصلی حقیقی قالق اور مالک ہے جو اس کا بنانے والا ہے کس کا انسان کو بنائے انسان کو پیدا کیا اس کے مطلق ہمارے ایمان وسیع اور گہرہ ہو جائے یہ مقصد ہے دراصل یہ رب العالمین کے منکان ایک ڈرامی انداز سے جس سے مقاطب گھتا ہے کہ جس کے کان ہے وہ سنیں تو موجزے ایک اہم گہرہ تعلق مشاہدہ کرنے والوں کا حصہ لینے اور ایمان اور لوگوں کی ایمان کے ساتھ گہرہ تعلق ہوتا ہے جس طرح کہ یوحنی مسیح سلام علیہ نے جتنے موجزے کیے وہ ساری یوحنی رسول کے تحریر کردہ اناجیل جلیل میں مرکوم نہیں نہیں لکھ سکتے اتنے مخصوص لکھیں تو روح القدس نے وہ نشان چل لیے جو ان کے مقصد کو بہترین طور پر پورا کر سکے آیات مبارکہ یوحنی رسول نے انجیل جلیل کو قلم بند کیا یعنی اختتام جس آیت پر کہ مطالعہ کنج سے حق کی پہچان ہوتی ہے گویا کہ موجزہ حق کی پہچان کراتا ہے اور دوسرے اگر ہیں تو حق کی پہچان نہیں ہو سکتی اور حق شناس بنے اور ایمان لائے کہ خدا ونیسوی مسیحی اس کا اقلوتہ فرزند ارجمند ہے یعنی حقیقی مسیح معود ہے اور ایمان لاکر انہی کے نام کی زندگی پائیں یہ اثر مقصدہ موجزے کا کیا آپ ایمان لا چکے یا لانے والے ہیں عجب سوال ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے آپ یقین جانیے کہ شک جب ایمان میں بدل جاتا ہے تو ایمان اور نکھر جاتا ہے اور اپنی نجات بخش حضوری اور نجات بخش کاموں میں آپ کو خدا ون مطالقی بہت امید وابستہ ہو جاتی یعنی امید ایمان کی امید رکھتے ہیں اور ایمانی لوگوں کو اب ایک جملہ عجب ہے کہ موجزہ اور کلام کلام خدا یعنی موجزہ ایک غور طلب خاصیت یہ ہے کہ خدا کے حکم سے یا اس کے مقرر کیے ہوئے خادم کے وسیلے سے واقع ہوتی ہیں یا خدا تعالیٰ کے بندے کے حکم سے دعا سے عمل پذیر ہوتی ہیں بعض دفعہ پیش گوئی اور حکم دونوں کا ذکر ہوتا ہے عزیزم یہ پہلو موجزہ اور مکاشوہ کے باہی میں پر زور دیتا ہے کہ رب سنعی کے تخلیقی کلموں اور موجزوں کا آپس پہ خاص تعلق ہے اور اگلی نشید میں ہم پھر حضرت علی شاہ علیہ السلام کے جو موجزے تھے وہ ہم پیش کریں گے ہم نے کہا تھا کہ دو نشید ہوں گی آج کی گفتوبو ہم دامن وقت میں سمیٹتے ہوئے کہ بہت ہی امدہ اور عارفانہ انداز جب ہوگا آپ کا چونکہ کہ الفاظ سقیل تھے موجزہ کی بات ہو رہی تھی اور بہت سو لوگ موجزہ ہی پہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں ایمان بالغیب کا نام ہے ایمان سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام خدا سے ہے ایزان گرام قدر اب دامن وقت میں گجائش نہ رہی ہم انگر نشید میں یہی سے آغاز کریں گے اور چلتے چلتے پھر وہی بات کہ سکرین پر دکھائے گئے آپ کو ٹیلی فون نمبر وارس ایپ ایمیل اور فون نمبر جو بھی آپ کے پاس ہو آپ ہمیں لکھ بھیجئے کہ اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے گا اور کتاب مقدس کے مقتالے کے لیے ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجئے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں فی سبی اللہ کتاب مقت اسسال کر دیں آئین نشید تک پھر حاضر ہوں گے علیہ السلام کے آخر نشید کے ساتھ اس وقت لجازت موسیقی